بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم میں اسٹرولیجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے آج کا دن کیسا گزرے گا سیاروں کی روشنی میں لے کر حاضر ہوں تو جناب اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ 25 اور 26 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی فیصل آباد میں میں موجود ہوں گا آپ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں زائشہ بنوانا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپا جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ آپ کال کر کے انفرمیشن اور اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برجہ حمل ایریز کی سوچ مضبط ہونے سے بہت سے مسائل کا خاتمہ ہوگا غیر ذمہ دارانہ رویہ نہ اپنائیں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے خواہ مخواہ کے مسائل پیش آ سکتے ہیں برجہ سار روحانیت کے شوق کو فروغ حاصل ہوگا جذبات اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کیجئے ورنہ نقصان دے ثابت ہوگا زیادہ تر توجہ تخلیقی کاموں کی طرف رہے گی برجہ جوزہ ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ خاص امیت کا حامل ہوگا نصیب یاوری کر سکے گا اور درپیش شدہ مسائل حل ہو سکیں گے کاروبار میں خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوگا برجہ سرطان اپنے آپ کو ترو تازہ محسوس کریں گے ڈرائیونگ کے دوران محتاط رہیں اور غیر ذمہ دارانہ رویہ نہ اپنائیں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے بچوں کی طرف خاص توجہ رہے گی برجہ اصد غصے اور جذبات پر قابو رکھیے اور صبر و تحمل سے کام لیں ورنہ لڑائی جھگڑے اور نقصان کا اندیشہ ہے الفاظ کی ادائیگی سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں تاکہ بعد میں پشتاوہ نہ ہو برجہ سملہ ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ خاص اہمیت کا حامل ہوگا سواری لے سکیں گے یعنی کوئی کار یا موٹر بائٹ یا سائیکلہ پر چیز کر سکیں گے سہر و سہات کا پروگرام بنا سکیں گے بہت سے کام خود بخود صدر جائیں گے برجہ میزان مالی مسائل کا بھی خاتمہ ہوگا اور شراختی کاموں کو بھی فروغ ملے گا روحانیت کے شوق میں اضافہ ہو سکے گا قانونی معاملات سے گریز کرنا بہتر رہے گا حاسدین زیر ہوں گے برج اکرم جذبات اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کیجئے ورنہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے بچے راحت کا باعث ہوں گے بہرون ملک سفر میں ابھی کچھ تاخیر ہے برجہ کوس غلط فہمیوں کے بادل چھٹ جھکیں گے اور گھریلو ماحول خوشگوار ہوگا معاملات محبت مزید بہتر ہونے سے آپ خود کو ترو تازہ محسوس کریں گے خوراک کا خاص خیال رکھئے برجہ جردی مالی پوزیشن مزید مستحکم ہو سکے گی جلدبازی سے گریز کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے زیادہ تر توجہ تخلیقی کاموں کی طرف رہے گی آرٹس کے شعبے میں دلچسپی بڑھے گی برجہ دلف کاروباری سفر فائدہ مند رہے گا روحانیت کے شوق کو فروغ حاصل ہوگا دوست احباب کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے ہمسائیوں کا تعاون بھی حاصل رہے گا برجہ ہوت کاروباری سفر فائدہ مند رہے گا روحانیت کے شوق کو فروغ حاصل ہوگا دوست احباب کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے اور پڑوسیوں کا اور قریبی دوستوں کا تعاون بھی آپ لوگ کو حاصل رہے گا یہ تھا ناظرین پانچ اکتوبر کا دن کیسا گزرے گا انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ